اسلام علیکم ویلکم ٹو مار چینل کیچوی دھور میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ڈیفرنٹ سی ایک ریسپی لے کی آئی ہوں جو ہم چاولوں کی پینیاں بناتے ہیں لیکن وہ ہم چاولوں سے بناتے ہیں لیکن یہ بلکل ڈیفرنٹ کی پینیاں جو کہ ہم بیسن سے بنائیں گے اور ٹیسٹ میں بلکل آپ کو ایسے لگیں گے جیسے ہم چاول کی پینیاں کھا رہے ہیں اگر آپ کے پاس چاول کاٹا گھر میں نہیں ہے بیسن موجود ہے تو آپ اس طرح بھی جس میں آپ کو بتاؤں جس میں سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بی بی کو وہ ہی ٹیسٹ آئے گا جو کہ ہم چاولوں کی پینیاں کا آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ پینیاں بنتی ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا اگر میری بیرہ سپی اچھی لگی لائک شیئر کمرز ضرور کریے گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بیل آئکن ضرور کریے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے میری ویڈیو دیکھنے کا کمرز کرنے کا ویڈیو کو پ بیس بک پیج ہے کچن ہور کے نام سے اب چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں اس ریسپی کے لیے بیسن چاہیے ٹھیک ہے یہ بیسن ہے میرے پاس ڈیڑھ کپ بیسن ہے آدھا کپ گھی ہے اس کو ملٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک کپ گھڑ لے لیے میٹھا ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اگر آپ تھوڑا کم کھاتے ہیں تو جتنا میں بتا رہی ہوں آپ اس سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا تیز میٹھا جائ یہ تو آپ اتنا ہی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی ٹوٹلی آپ کی چوائز ہوگی میٹھا کے پر اور موپلی اس کے لیے اندر ڈالنے کے لیے اس کو زیادہ مزید ہیلتی کرنے کے لیے ہم سنگاڑے کٹا اس کے اندر ڈالیں گے آدھا ہم سادھی بنائیں گے اور آدھی میں ہم سنگاڑے کٹا ڈالیں گے وہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی بنتی ہیں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے پینٹ کے اندر یہ جو ہے ب بیسن اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بیسن کو میں نے کرائی کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب ساتھی میں اس کے اندر گی بھی ڈال دوں گے ٹھیک ہے گی ہم نے دیکھ کے ڈالنا ہے میں نے آدھا کپ کہا ہے تو ہم دیکھ لیں گے اگر ہم کو تھوڑی زیادہ ضرورت ہوئی اگر یہ بائن نہ ہوا تو ہم ڈالیں گے نہیں تو یہ یہ دیکھیں میں نے آدھا بچا لیا ہے آدھا ڈالا ہے اب اس کی ہم اچھی سے بنائی کر لیتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ پینیاں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اور چاولوں کے اٹھوں سے تو بلکل ہٹکے ہیں اور بہت ہی ہلڈی بھی ہے میرے ساتھ سے یہ پورا آدھا کپی مرگی لگ جائے گا یہ دیکھیں میں آدھا کپی ڈال دی ہے اب اس کی ہم اچھے سے بنائی کرتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ میں بیسن کی بنائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو گئے یہ دیکھیں ہم نے چول کی فلیم کو بند کر دیا ہے ہم اس کو اپنے بٹن میں نکال لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور ہم پھر بعد میں اس کے اندر گھر ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر گھر ڈال دیا تو یہ پھر لیکوٹ ہو جائے گا یہ ہمارے ہینڈل نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ جو ہمارا بیسن ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ٹھیک ہے اتنا تھنڈا ہو گیا کہ اس کو ہم نے ہاتھ میں پکڑ کے بائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر ہم میٹھا ایڈ کریں گے گھر کو اپنے کریش کر لینا ہے ٹھیک ہے نا بریٹر سے آپ کریش کر لیجئے گا تو بہت آسانی سے نہ یہ نہ جو بائنڈ ہو جائے گا اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے گا بعد دفع ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیسن کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ گی جو نہ بسوپ نہ کرتا تو اپنے ایسا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے گی ڈالنا ہے اگر اپنے زیادہ گی ڈال لے گیا تو کوئی مسئلہ نہیں چاہی یا ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے ڈیر کپ ڈالا ہے تو آپ سے گئی زیادہ ہو گیا تو آپ اس کے اندر بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایسا ہی میں میٹھا بھی اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ زیادہ میٹھا نہ ہو جائے اب میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں پراند اس کے اندر میں نے نا موفلی جو ہے نا وہ ایڈ کر دی یہ آپ کی اپنی مزی ہے زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں کم ڈالنا چاہتے ہیں لیکن پینی ویغیرہ جو ہوتی ہیں جو چاوڑوں کی پینی آئی ہے یہ باری جو پینی میں بنانے لگیوں اس میں اندر موفلی کا تو ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے اندر کوئی اور چیز نہ ایڈ کریے گا اس کو یہ دیکھیں اسی طرح اپنے بھی ہاتھ سے دبا دبا کے دونوں ہاتھ سے دبائیے گا تو بہت ہی اچھی سی یہ بائنڈ ہوگی لیکن میں ایک ہاتھ سے اس لئے بنا رہی ہوں تو ذرا تھوڑا ایسے ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں یہ پہلی جو ہے میں نے بنائی ہے تو یہ میں نے دونوں ہاتھ ہمیں سے ایسے دبا دبا کے بنائی تو کتنی بہترین پرفیکٹ بنی ہے اسی طرح میں یہ ساری بناؤں گی اور کچھ کو بیٹر آدھا میں نے بچا لیتی ہوں جس کے اندر میں نے سنگاڑے کا آٹا ایڈ کروں گی اس کو مزید حال دی کرنے کے لیے یہ میں اس لئے لگ سے ڈال لیوں لیکن ڈال سکتے ہیں پورے کے اندر لیکن کسی لوگوں کو نہیں پسند ہوتا تو وہ نہیں ڈالتے تو ویسے یہ یہ دیکھیں فرینڈ یہ جو باقی کا بیٹر بچا ہے نا اس کے اندر میں ایک ٹیبا سپون جیتنا سنگاڑے کا آٹا ہے نا وہ ڈالنے لگی ہوں اب اس کو بھی اچھے سی مکس کریں گی ٹھیک ہے ویسے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے جب بھی پینیاں وغیرہ یہ ایسی چیز بنایاں جسے اس کو کہتے ہیں نا تھوڑی کرم کرم کسی کسی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ہاں سے اچھے سا بائنڈ ہو جاتی ہے تو وہ اچھے سی بیل جاتی ہے اس کی یہ شیپ آ جاتی ہے اس کو میں تھوڑا سی یہ نہیں تھنڈا ہو گیا بیٹر تو میں اس کو تھوڑا سا گرم کروں گی تاکہ یہ اچھے سا بائنڈ ہو جائے یہ دیکھیں پراند ہماری بہت ہی مزیدار گرڈ بیسن کی پینی تیار ہو گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ہیلڈی ہے ٹھیک ہے ویسے بھی بہت ہی مزیدار ہے بغیر چاوڑوں کے آٹے کے نا ہم نے اتنا ہی بہترین سی پینی تیار کی ہے یہ فرس ٹائم یوٹیوب فرس ٹائم ہوگی ریسپی جو بیسن اور گرڈ کے ساتھ تیار کی ہوگی ایسی آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی ہم شور آپ کو یہ ریسپی پسند آئی گی یہ دیکھیں یہ میں نے بڑے بنائے تھے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی پینی جو ہم نے بڑی بنائی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے جس کے اندر ڈالا ہے نا وہ سنگاڑے کا آٹا ٹھیک ہے نا وہ میں نے تھوڑی سی چھوٹی بنائی ہے کہ تاکہ چھوٹے بچے بھی اس کو کھا سکیں تو کیونکہ یہ سنگاڑے کا آٹا ہوتا فائدے ماند ہے لیکن اس کی اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیئے پھر بھی یہ تھوڑی سی مقدار میں چیز کو کھانا چاہیئے ٹھیک ہے تو آپ پچوں کو بنا کے دیں خود بھی دیں چاہے کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ایک دم جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کرارا ٹیسٹ ہے اس کا آپ کو بہت ہی پسند آئے گی امشور اس کو ضرور بنائیے گا بس اس پاتھ کا خیار رکھنا ہے گی کی مقدار کا بس آپ نے خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے جو میں نے گھوڑا آپ کو دکھایا تھا نا ایک کپ ٹھیک ہے اس میں سے میرا دوٹے بسپون جتنا نا گھوڑ بچ گیا تھا کیونکہ میں نے ڈیر کپ بیسن لیا ہے تو اس میں سے تھوڑا زیادہ وہ مجھے لگ رہا تھا اس لئے میں نے دوٹے بسپون جتنا نکال لیا تھا باقی میں نے گھوڑا ایٹ کر دیا اگر آپ کی گئی کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو جائے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھ سے بھی ہو سکتے آپ سے بھی ہو سکتے کسی سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے لیکن آپ اس کے اندر تھوڑا سا ایکسٹر بسن بون کے وہ ایٹ کر دیں اگر آپ کی گئی کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں کہ گئی کم ہے تو آپ ایک ٹی بس پون گئی بھی ڈال سکتے ہیں اگر گئی کم لگے گئی ڈال لیں اگر گئی کی مقدار زیادہ ہوگی تو پیسن ڈال لیں دونوں آپشن ہیں جس طرح مزی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ایک دم کراری بنی ہے بہترین ہے یہ دیکھیں اس کا لک بھی دیکھیں اس کے اندر آپ نے کوئی میوے کوئی کوئی چیز زیاد نہیں کرنی بس یہ خالص مغفلی سے ہی آپ بنائیں گے تو اس کو کھائیں گے تو مجھے یاد کریں گے کہ بھائی کسی نے ریسپی بتائی ہے بہت اچھی بنائی ہے آپ ضرور بنائیے گا آپ پر فیڈ بیپ ویسا شیئر کریے گا اور آگے شیئر ضرور کریے گا ملتے ایک نئی اور ڈیفرنسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ